اگر انہوں نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تب میں نے سوال کیا موت کے وقت کا تیون بھی ہو جائے گا اس طرح میں نے کہا یہ خطرہ ایک فیصد ہے شاہ صاحب بولے ہم لاش کے ساتھ ہی سودے بازی کر کے انہیں الجائیں گے انہوں نے کہا سودے بازی میں نے کہا ہاں شاہ صاحب نے گردن ہلائی اور داڑی کے والوں میں انگلیاں پھیرنے لگے ہم بتائیں گے کہ کیپٹن وریام کے فرار نے ہمارا آدمی بے نکاب کر دیا ہے گو کہ کیپٹن ہمارے قبضے میں پھیرا گیا ہے لیکن اب ہم اپنے آدمی سے کوئی کام نہیں لے سکتے ہم اپنے آدمی اور اپنے دو کمانڈروں کے تبادلے کی شرط پیش کریں گے کیپٹن وریام بحیثیت آفیسر شاید ان کے نزدیک کتنا قیمتی نہ ہو مگر اپنے باپ کے حوالے سے وہ اہم ہے اس شرط کی اطلاع سید احمد تک بھی پہنچائی جائے گی اس طرح وہ شرائط مان لینے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن آپ ان کو دیں گی کیا میں نے کہا کیپٹن وریام سید شاہ صاحب ہنس پڑے اور میں موتب جانا نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے میرے بچے آزادی کی جنگ اتنی آسان نہیں ہوتی حق کے خاطر قربانیاں دینا ہماری تابندہ روایت میں ہے اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو قربانی بھی ہم ہی کو دینا ہوگی میں اپنے دو جوان بیٹے آزادی کی راہ میں پہلے ہی قربان کر جکا ہوں تم بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو مگر میں آنکھیں بند کر کے تمہیں قربان کا تک جانے کا حکم دوں گا میرے مطلب سمجھ رہے ہو نہ انہوں نے کہا کیا آپ نے متبقہ خطرات کے بارے میں سوچا ہے میں نے کہا ہاں ہمیں پوری طرح احساس ہے شاہ صاحب نگاہیں چرانے لگے رسک تو لینا ہی پڑے گا میں کسی خطرے یعنی حتی کے موت سے بھی نہیں گھبراتا میں نے تیز آباز میں کہا لیکن دوسروں کو بے وقوف جان کر کوئی ہماکت جیسی اکلمندی بھی نہیں کرنا چاہوں گا جناب وہ اتنے احمق نہیں ہیں اگر وہ سارے ہی بے اکل ہوتے تو کیپٹن وریام تک کوئی نہ پہنچتا انہوں نے ایک طرف مجھے قبول کرنے کا تاثر دیا تھا اور دوسری طرف وہ اصل وریام کی تلاش میں نکل پڑے تھے دوسری بات یہ بھی ہے پہلی بار میں نے یہ عداش کھوجانے کو بطول ڈھال استعمال کیا تھا لیکن دوسری دفعہ میں کیا کروں گا جبکہ قدم قدم پر شناسائیوں کی چھائیاں ہوں گی میں نے کہا شاہ صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا ان آنکھوں میں حیرت تھی نہ غصہ لحظہ برخالی خالی نگاہوں سے دیکھتے رہے میں جانتا تھا رتبے اور عمر میں وہ بڑے تھے اور کسی بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں پیوست رکھنا گستاخی تھی لیکن اپنی سچی بات کی طاقت منوانا شاہتا تھا ماز مروت میں مجھے نگاہیں جھکا کر ایک خطرناک فیصلے کی بھینٹ چڑھنا منظور نہ تھا اگر شاہ صاحب اور ان جیسے دوسرے لیڈر بارتی فوج کی عالی کمان کو بے وقوف سمجھتے تھے تو وہ سارے غلط فہمی کا شکار تھے مجھے ایک اکل مند کا کال یاد تھا کہ مچھر جیسا کمزور اور چھوٹا مدد مقابل بھی ہو تو اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے اسے شیر جیسا جانو میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کو میرا انکار برا محسوس ہوگا شاید مجھ پر بزدلی کا لیبل بھی چسپان کر دیں مگر میں غلط منصوبہ بندی کی حمایت نہیں کر سکتا تھا تو آپ کو واپس جانے پر اعتراض ہے شاہ صاحب نے کمزور آواز میں کہا ٹھیک ہے عزیزم ہم جبر کے قائل نہیں ہیں شاہ صاحب نے کہا جناب میں نے اپنی گستاخی کا جواز پیش کیا ہے ان دنوں وادی میں انڈیا کے بہترین دماغ موجود ہیں اگر مشکوک کماننگ آفیسل نے مختصر مدت اصل چہرہ دریافت کر لیا تو انٹیلیجنس ایجنسی اب بھی نکلی وریام سید کے اندر سے اصلی شہباز نکال سکتی ہے ان دنوں انڈیا فورسز دھڑا دھڑ کشمیر میں داخل ہو رہی ہیں ایک وریام ہی نہیں آیا اس کی سابقہ یونٹ سے اور لوگ بھی آئے ہوں گے کوئی اس کا کولیگ بھی آ سکتا ہے کیا میں اپنا برم زیادہ ایسا قائم رکھ سکتا ہوں میں نے کہا بے شک ان کا لہجہ نرم ہو گیا ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا یہاں میں ابھی موقع نہیں ملا بھر کیف ہم اب اس منصوبے میں تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں وریام کی لاش کے بدلے اپنا کوئی آدمی طلب کریں گے انہیں نے کہا شاہ صاحب نے کمبل اڑا اور خاموشی کے ساتھ جھمپڑے سے نکل گئے تب میں بھی دو کمبل جوڑ کر نرم گھاس پر لیڑیا اور سوچنے لگا اگر ان لوگوں نے مجھے بیکار جان کر واپس بھیج دیا تو میرا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ وادی میں فوج پھیلی ہوئی تھی اور کئی آنکھوں نے مجھے اسبتال یونٹ اور سید بخشی کے گھر وریام سید کے روپ میں دیکھا تھا کسی آنکھ نے پہچان کر سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا رات جب وہ لوگ آئے تو میں خاصی نیند لے کر بیدار ہو چکا تھا اور جاگتی آنکھوں سے ایسے خواب دیکھ رہا تھا جن کی تعبیر ماضی کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی میرے خوابوں کا عنوان مہرزر تھی جو آنکھوں کے راستے سوچ کی سیڑیاں اترتی ہوئی بڑی تیزی سے دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھی تھی کہ اسے پھر ملوں اور مل کر اسے نہ بچھڑنے کا کہہ دوں لیکن سیڑی نگر کی سڑکیں میرے لیے خطرناک ہو چکی تھی اسلام علیکم برادر محترم وہ ایک اجنبی کشیدہ کامد نوجوان تھا میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے شانہ دبایا اور میں گھٹروں کے بل ہو کر پھر بیٹھ گیا چلیے کھانے پر بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں چونکہ میری یڑیوں کے زخم سوخ کر درد کرنے لگے تھے اس لیے فوجی بوٹ پہننے کی ہمت نہ تھی وہاں کوئی اور جوتا بھی نہ تھا لہٰذا میں برہنہ پا اس کے ساتھ چل پڑا اس نے پاؤں پر توجہ نہ دی کہ متبادل انتظام کی عدم موجودگی میں اس کی خاموشی مجبوری تھی مسجد کے سین میں پندرہ بیس آدمی دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم اندر داخل ہوئے تو سرک کر ہمارے لیے دائرے میں جگہ بنائی گئی شاہ صاحب بھی موجود تھے درمیان میں چادر میں روٹیاں لپتی ہوئی تھی ایک کھلے موں کا مٹکہ قریب رکھا تھا میں نے سوچا تھا پانی ہوگا شاید اس لیے کہ مجھے کھانے سے کہیں زیادہ پانی کی طلب ہو رہی تھی لیکن اس میں دال تھی جو تین بڑی بڑی پراتوں میں مگ سے ڈالی گئی تھی زندگی میں میرا وہ پہلا موقع تھا پلیٹ میں کسی دوست کی شراکت تو ہوتی رہی تھی لیکن ایک پرات میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کھانا میرے لیے نیا تجربہ تھا جبکہ میرے ہم نوالا لوگوں میں بظاہر میلے اور گندے لوگ تھے جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور ہاتھ دھونے کی بس ان لوگوں نے رسمی نبھائی تھی مشل کی تیز روشنی میں ناخنوں کی میل صاف دکھائی درہی تھی میں نے بسم اللہ کی گونج میں ایک چپاتی اٹھائی اور نوالے پرات سے محض مس کر کے کھانے لگا مان میری ناک سے بدبودار ہوا کا جھونکہ ٹکرایا جس کا اثر بیق وقت مختلف تھا چہرے پر جھونکے نے احساس فرحت و تازگی جگایا تھا اور ناک نے اس ہوا کو خبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ہوا جیدر سے آئی تھی اس سی مت دیکھا تو چلتا مو بھی ساکت ہو گیا تھا مسجد کے انتہائی کونے میں میری لاش بے کفن پڑی تھی ایک مشل لاش کے اوپر دیوار میں جل لہی تھی میرا چہرہ تھا خاموش اور موت کی زردی میں رنگا ہوا چہرہ ان لوگوں نے یوں ہی میرا انتخاب نہ کیا تھا مماثلت کا لفظ بھی بے مائنی تھا دو وجود ایک ہی میٹی اور ایک ہی سانچے میں ڈھالے گئے تھے شاید میں پہلا زندہ شخص تھا جس نے اپنی لاش دیکھی تھی خانہ پہلے شہباز ایک معنوس آواز میری سماعت کو جھنجوڑ گئی میں نے تیزی سے ادھر دیکھا قدر کم روشنی والے حصے میں کیپٹن بہرام شاد بیٹھا ہوا تھا میں نے تعظیم اور تعمیل کے لیے سر کو خم دیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا اوہ تو مجھے بنانے کے لیے میرے استاد کو بلائے گیا ہے میں نے سوچا لیکن مجھے یقین تھا ذہین اور تجربات کی بھٹی سے پکر نکلا ہوا بہرام شاد کوئی بھی ایسا فیصلہ کرے گا نہ تائید کرے گا جس کا انجام مشکوک ہو وہ محض کیپٹن اور جذباتی قسم کا کمانڈو ہی نہ تھا بلکہ میں نے اس کے اندر سچے مسلمان کی خوشبو اور ایک بوڑے فلسفی کی روح بھی محسوس کی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے گردش کرتے کوزے سے سب لوگوں نے ہاتھ دھوئے اور دو آدمی بچوئی روٹیاں اور دال کا مٹکہ درمیان سے نکال کر لے گئے تھے کرنل تراب علی اور کیپٹن شاد کے علاوہ باقی لوگ دوسرے حکم تک کچھ دیر آرام کرنے چلے گئے شاہ صاحب کی کھرکراتی آباد سنائی دی روانگی دو بجے ہے میرا نام نہیں پکارا گیا تھا اس لئے میں بھی دوسروں کے ساتھ اٹھا تو کیپٹن بہرام نے آگے بڑھ کر پہلے مسافہ کیا پھر ہاتھ ہاتھوں میں لیے لاش کے جانب لے گا دکھ کا گولہ پہلے ہی حلق میں پھنسا ہوا تھا قریب سے اپنے حمزاد کو دیکھ کر آنکھیں نمناک ہو گئیں تھی ایک تو اس کی جمانی کی موت اور دوسری وجہ اس کے گھر اس کی بہن تھی جو اسے بے حد چاہتی تھی ان کا دوسرا منصوبہ پہلے منصوبے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور اہمکانہ تھا بہرام شاد لاش کو گھورتے ہوئے بولا میں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی آج سب میری سوچ کو سراہ رہے ہیں اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں اس نوجوان کا برین واش کر کے اسے ہی آگے بڑھاتا فلموں میں تو ایسے منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں مگر جدید دور میں یہ دیوانے کا خواب ہے خیر یہ باپ تو اس کی ناگہانی موت نے یہاں ختم کر دیا ہے اب نئی کتاب نئے مزامین ہوں گے لیکن کتاب کا نام یہی رہے گا باتیں کرتا ہوا وہ مجھے لے کر باہر نکل گیا پیر صاحب کیسے ہیں سر میں نے دور پہاڑ پر متعلق ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہم نے وہ بیس خالی کر دیا ہے بہرام نے بتایا ایک کالی بھیڑ نے مخبری کر دی تھی اوہ میں نے چونکر دیکھا نقصان تو بہت وہ گہری سانس لے کر اور میری بات کاٹ کر کہنے لگا ہمیں رات کے اندھیرے میں گھیر لیا گیا تھا ہمارے لیے یہ عمر باعث اتمنان تھا کہ پیر بابا اور دیگر اہم لوگ ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گونچی باگ گئے ہوئے تھے بیس کمانڈر عطاولہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر جانی نقصان نہیں ہونے دیا انہوں نے حملہ آوروں کی ساری توجہ مشیقی ٹکری کے جانب کر لی تھی وہ لوگ ٹکری کے گرد سکڑتے چلے گئے تھے اس طرح ہم صرف دستی ہتھیار اور جانی بچا کر نکل گئے تھے اس نے کہا سارے ایک بات پوچھو میں نے کہا ہاں پوچھو بہرام شاد نے درخت سے ٹک لگائی اس حملے کو میری ذات سے منصوب کیا جا سکتا تھا میں نے کہا بے شک شروع میں ہماری رائے یہی تھی بہرام نے جواب دیا لیکن برفانی لومڑی کے ریپورٹ پر ہم نے اصل شخص کو تلاش کر لیا تھا وہ ایک مفرور سارجنٹ تھا جو اپنے کوٹ مارشل سے گھرا کر ہم سے آ ملا تھا دراصل وہ سیکیورٹی فورس کا ایجنٹ تھا شاہ جی آپ کو یاد فرما رہے ہیں جناب ایک شخص نے آ کر اطلاع دی تو بہرام شاد نے میرے شان پر ہاتھ رکھ دیا شہباز تم میرا پسندیدہ انتخاب ہو میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے حضرت کرم علی شاہ اس خطے کے مسلمانوں کی نمائندہ بن کر پاکستان میں موجودہ کشمیری لیڈروں سے ملنے جا چکے ہیں ان کی عدم موجودگی میں اس سیکٹر کے قائم مقام چیف کمانڈر ان کے چھوٹے بھائی پیر فرمان علی شاہ ہیں اگر تمہاری رائے طلب کی جائے تو تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے اس نے کہا یہ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہوگا اصل میں نے بہرام کا ہاتھ تھام لیا آپ نے عسکری اور روحانی طور پر بہت کچھ دیا ہے اور میں بہت کچھ اور بھی سیکھنا چاہوں گا میں نے کہا تینکیو شہباز بہرام نے میری کلائی پر تھبکی دی اور پھر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے مسجد میں داخل ہو گئے وہاں شاہ صاحب اور بھوڑا کرنل تراب بیٹھے کہوہ پی رہے تھے ہم بیٹھے تو ایک آدمی نے ہمارے سامنے بھی کہوے کے مگ رکھے اور واپس چلا گیا ان سے ملو شہباز شاہ صاحب نے کرنل کی جانب اشارہ کیا کلنل تراب علی ہمارے مشیر برائے ایمونیشن ان کا تعلق انجینئرنگ کور سے ہے میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر کلنل سیاحت ملایا کلنل مو سے کچھ بھی نہ بولا میں نے چہرہ گھمایا وہاں کیپٹن بریام کی لاش نہ تھی اب اسے دفن کر دیا جائے گا شاہ صاحب میری نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے تمہاری رائے سے مجلس مشاورت نے اتفاق کیا ہے کیپٹن بہرام آپ اپنی تجویر سے کلنل اور شہباز کو آگاہ کریں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز ہمارے پاس کلنل نوازش کی امانت ہے جس مقصد کے لیے اسے ہمارے حوالے کیا گیا تھا وہ ناکام ہو جکا ہے اب شہباز آزاد ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری کسی جماعت سے نہیں ہے شاہ صاحب بولے نہیں بابا جی بہرام شاد بولا ہماری ایک جماعت ہے وہ ہے اسلام اور خدا کے فضل و کرم سے شہباز سچا مسلمان ہے اور میں وسوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ شہباز تربیہ اتیافتہ گوریلا بھی ہے لیکن بات شہباز کی نہیں ہے شاہ صاحب بولے اگر یہ رضا بند ہے تو ہم بات شروع کریں گے انہوں نے کہا جناب والا میں نے مضبوط اور ٹہری آواز میں جواد دیا آزادی ہر زیرو کی طلب اور بنیادی حق ہے میں بھی بحسیت مسلمان اور انسان حریت پسند ہوں اور اگر میں زندہ رہا تو میری آنے والی نسلوں کو اسی خطے میں رہنا ہے میں خود اور آنے والی نسلوں کو آزاد فضاؤں میں زندہ دیکھنا پسند کرتا ہوں پھر جہاد مجھ پر بھی فرض ہے جیسے آپ لوگوں پر ہے میں روح کی گہرائیوں سے تحریک آزادی کا رکن بننا چاہتا ہوں میں نے کہا مرحبا مرحبا کرنل تراب بولے جزاک اللہ میرے بچے میں نے کہا تھا کشمیری والدین سے اپیل کی تھی تم مجھے اپنے بیٹے دو میں تمہیں آزادی کی زمانت دوں گا مجھے خوشی ہے کہ میری اپیل رائے گا نہیں گئی کرنل نے کہا کشمیری مسلمان میں نہیں سمجھتا سو رہے تھے شاہ صاحب بولنے لگے لیکن جاگنے اور فرض کی ادائیگی میں جو فرق ہوتا ہے وہ تھا جسے اب محسوس کر لیا گیا ہے ضمیر فروش اور تالع آزما ہر قوم میں ہر دور میں رہے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے ہیں مگر ان کی مقدار آٹے میں نمک سے بھی کم ہے ہمارا ایک ونگ ایسے دھبوں کو کشمیری مسلمانوں کے چہروں سے صاف کرنے میں مصروف عمل ہے انہوں نے کہا نئی شاہ صاحب کرنل تراب نے کہا یہ خیر و شر کی جنگ ازل سے ہے یہ ختم نہیں ہوگی غداروں سے ہم خوف زیادہ نہیں ہیں اگر ضمیر فروش آزادی کی کرنوں کو روک سکتے تو آج دنیا کی پچانمے فیصد قوم آزادی کی نعمتوں سے بہرابل نہ ہوتی ہم بھی انشاءاللہ اس نعمت کو حاصل کر لیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب دعایا لہجے میں بولے بہرام شاد کھنکھارتے ہوئے بولا کہ بریام مرہوم کی شکل ہمارے پاس ہے بلکہ اس کی تیہ میں دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ گزشتہ چھاپے میں بہت سا ایمونیشن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بریام سعید کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ہمارے بھائی شہواز استعمال کر سکتے ہیں مجھے شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ شہواز اپنے ساتھ یونی فارم بلائے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک انڈین آفیسر ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ وادی میں قائم فیلڈ ایمونیشن ڈیپور سے مطلوبہ آمز حاصل کر سکتا ہے بہرام نے کہا میں طریقہ کار کی وضاحت چاہوں گا کیپٹن کلنل نے افسرانہ لہجے میں کہا میرے پاس ڈیمانڈ نوٹس فارم اور کچھ یونیٹس کی مہرے ہیں ہم بزریہ ٹائپ رائٹر مشین ڈیمانڈ لائٹرز بھی تیار کر سکتے ہیں کلنل کے تحت ایسا کرنا ضروری ہوگا ہے ہمارے ساتھی محض جذبوں سے اپنے آہداف حاصل نہیں کر سکتے اس نے کہا اس کے لئے گاڑی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی کلنل نے پوچھا یہ ہم پر چھوڑ دیں سر بہرام نے جباد دیا آپ صبح تک ہمیں مطلوبہ آمز کی لسٹ دے دیں فیلحال کال آمز کی ضرورت ہے کلنل نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا کیوں حضرت صاحب نہیں کلنل شاہ صاحب بولے گزشتہ اجلاس میں راکٹ لانچر اور کلاشنکوف کی ضرورت زیر بحث آ جگی ہے ابھی تو ابتدا ہے کلنل کل ہمیں جدید اسلکیوی ضرورت ہوگی کل کی ضرورت کا سامان آج ہی ہو جائے تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے صبح مجھ سے لسٹ لے لی جئے گا کلنل نے اٹھتے ہوئے کہا بلکہ میں فیلڈ ڈیپوز کے نام و مقام بھی لکھ دوں گا کیا حوالدار رحیم داد واپس چلا گیا ہے اچانک مجھے اس کا خیال آ گیا تھا جس نے میری خاطر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر خود کو خطرے میں ڈال دیا تھا شاہ صاحب نے گرم چادر کی بکل ماری اور مشل اٹھاتے ہوئے جواب دیا کہ رحیم داد واپس جا چکا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بوقت ضرورت پہلے بھی اسی طرح ڈیوٹی سے آتا رہا ہے زبان سے نہیں ہاتھ سے بہرام شاد نے مجھے ساتھ لیا اور چھوٹا سا میدان اگور کر کے اس لیے بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ بہرام کے نقشوں قدم پر چلتا رہا تھا پہاڑی راستہ خدرتی نہ تھا بلکہ پتھروں کو جوڑ کر سیڈیاں منائی گئی تھی قدم قدم پر سیڈی بلندی پر لے جا رہی تھی اوپر جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو جگہ جگہ مدم روشنیاں دیکھ کر وادی میں آبادی کا اندازہ ہوا تھا دن کے وقت تو چند گھروں کے علاوہ مجھے کوئی دکھائی نہ دیا تھا میں پڑتا رہا ہوں سر میں قدرِ مہدان دیکھ کر بہرام کے پہلو میں جا کر بولا یہاں آن اور انڈرگراؤنڈ انسٹیٹیوشن سرگرمی عمل ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق عزباللہ بہرام میری بات کٹ کر بولا لیکن بعض وجو کی بنیاد پر اب یہ نام ترک کر دیا گیا ہے اب ہمارے گروپ کی شناخ کوڈ ورڈ چرخ سے ہے جانتے ہو چرخ کسے کہتے ہیں یا سر میں نے جواب دیا شہباز کو پنجابی اور شاید مقابی زبان میں چرخ کہا جاتا ہے میں نے کہا اور ہمارے درمیان چرخ کون ہے انہوں نے کہا نام کے حوالے سے تو میں ہوں سر میں نے کہا ہاں بہرام نے میری شانے پر بازو رکھ دیا اور میں چاہتا ہوں بلکہ پروید ہوں کہ تم کام کے حوالے سے بھی چرخ ثابت ہوگے میں نے تمہارے اندر شائر مشرق کے شاہین کی ساری خوبیاں دیکھی ہیں میدان عمل تمہیں مکمل چرخ بنا دے گا بہرام نے میری تعریف کی تھی اس لئے میں خاموش رہا تھا لیکن یہ ضرور سوجا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے سیاں ناڑی اور ٹھنڈے مزاج شخص سے کچھ زیادہ ہی امیدے وابستہ کر لی ہیں میں نے دل میں دعا بھی مانگی اور اہد بھی کیا تھا کہ میں اپنی تمام ذہنی جسمانی اور روحانی طوانائیوں کو بروے کار لاکر ان لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کروں گا ایک بات اور بھی یاد رکھنا شہباز مجھے خاموش پا کر بہرام بولا بلکہ عادت میں اس اصول کو ٹھونک دو آتشگیر مادے کی طرح ایک دم کبھی بلاسٹ نہ ہونا بم کا دھما کا نقصان کم اور دشمن کو دفاعی پوزیشن میں زیادہ لے جاتا ہے ہمیشہ زیر آپ چلتے تارپیڈوں کی طرح دشمن کی بنیادوں کے نیچے ضرب لگانا یا سطح زمین پر دبی ہوئی بارودی سرنگ کی ماند رہنا یہی گوریلا جنگ کا سنہری اور محفوظ اصول ہے انہوں نے کہا مجھے اتنے کچھ معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے میں نے کسر نفسی سے کام لے کر کہا اب آپ کی رہنمائی میں قدم قدم چلنا پسند کروں گا سامنے ایک مکان دکھائی دیا وہ بھی اس لیے کہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے روشنی کی جھلک ہم نے دیکھ لی تھی بہرام نے بھی یقیناً ادھر ہی دیکھا تھا آؤ میرے ساتھ بریشانے پر تھپکی دے کر وہ تیز تیز چلنے لگا دروازہ پھر بند ہو گیا تھا لیکن اجنبی قدموں کی چاپ سن کر اندر سے کتہ بھونکنے لگا تھا بہرام نے رک رک کر تین بار دروازے پر دستک دی تو کتے کی آواز میں شدت آگئی تھی کون ہے مردان آواز نے پوچھا انداز محتاط ہی تھا شکاری ہمارا چرغ ادھر کہیں گم ہو گیا ہے بہرام نے جواب دیا اور دروازہ کھل گیا پوکو تاہ قد پھیلے ہوئے بدن کا مرد تھا اگر وہ موٹا نہ ہوتا تو قد سے بچہ سمجھا جاتا اس کے دائیں شانے سے اندر روشن چراغ دکھائی دی رہا تھا بہرام نے قدم اندر رکھا تو ایک طرف ہٹ گیا تھا بہرام نے اسے بات کی ناہات ملایا تھا جب میں بھی اندر داخل ہوا تو بونے نے دروازہ بند کر دیا تھا اشتارہ کمرے میں جا کر بہرام نے آواز دی اشتارہ بے کوار بگلی دروازے سے اندر آئی اسلام علیکم خوش حامدید معزز مہمانوں اس نے فرشی بستر کے جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تشریف رکھئے پھر اچانک اس کی نگاہیں میرے ننگے پاؤں پر جم گئی بہرام شاد نے بھی چونک کر دیکھا یہ ہمارا نیا ساتھی اور گروپ کا نشان شہباز ہے بہرام بولا اور یہ ہمارے گروپ کی سرگرم رکن اشتارہ ہیں اس نے بتایا مجھے میں نے گردن کو خمدے کری سے تعظیم دی نائے ساتھی اور گروپ کی شناخت کو میرا سلام پہنچے وہ دھیمے اور محضب لہجے میں بولی برہنا پائی کا سبب کیا ہے بہرام اس نے پوچھا پاؤں اٹھا کر میں نے ان کو زخمی ایڑی دکھا دی آئی ایم سوری شہباز بہرام متاسف حواز میں بولا مجھے معلوم نہ تھا ورنہ ادھر سے کوئی انتظام کر کے چلتا کوئی ایسی بات نہیں سر میں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ اکبر بادشاہ گوھر مراد کے خاطر برہنا پہ ایک مرد حق کے پاس جایا کرتا تھا تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں